خیالِ خالقِ اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ جس کا نام سلام شہدائے کربلا ہے آپ کی مزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سال ہے چھ سو اٹیس دور فاروقی خلیفہ ثانی دعا رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے نظام وضع کیے جا رہے ہیں اور رائج کیے جا رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا آج یکم محرم الحرام کو یوم شہادت بھی ہے ضرورت محسوس کرتے ہیں اسلامی کیلینڈر کی سورہ توبہ سے بارہ مہینوں کا عدد لیا جاتا ہے اور سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ کس تاریخ سے ہجری سال کا اسلامی کیلینڈر کا آغاز کیا جائے تو ہجری سال کو پہلا سال قرار دیا گیا اور یہ ہے چھے سو بائیس سولہ جولائی یکم محرم الحرام جس کو یکم ہجری قرار دیا گیا تین سو چون دن کا یہ سال قرار پایا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام جس کی حرمت باقی تین مہینوں کے ساتھ اسلام میں بتائی گئی رجب کا مہینہ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ تین مہینے زیقاد زلحج اور محرم سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے زبہ عظیم امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور زبہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتا ہے ناظرین اکرام شہادت امام حسین علیہ السلام اس مہینے کی وہ خاص نسبت ہے جس کے سلسلے میں ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آئی ہیں مگر ماہ محرم الحرام اس قربانی سے پہلے بھی حرمت کا حامل تھا آدم علیہ السلام کی توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ اس مہینے میں ٹکرائی اور قوم نوح کو نجات ملی یونس علیہ السلام کی توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات اس مہینے میں ملی اور پھر جیسے میں نے بات کی سید شہدہ امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین علیہ السلام نے بہتر نفوسِ قدسیہ کے ساتھ قربانی اس مہینے میں دی یہ سپیشل پروگرام ہم آپ کے لئے تو آؤٹا محرم پیش کریں گے اس میں میرے ساتھ شریکِ گفتگو ہوں گی سب سے پہلی میری مہمان محترمہ سیدہ زیابطول صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہوں گی آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور آپ ایک شائرہ بھی ہیں ان کے ساتھ میری دوسری مہمان تشریف فرما ہے سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ آپ کا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے آپ بھی اسلامیک سکولر ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ اور آپ کے ساتھ ہماری تیسری مہمان جن کو آپ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت آواز انتہائی منفرد انداز مریم منیر صاحبہ مریم آپ کا بھی بہت شکریہ مریم آپ کی منقبت سے ہی ہم آج کی اس جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ منقبت شامل کریں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر انام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے یہ قرم ہے صدقہ بطول کا میرے موں سے آئے مہت صدا میرے موں سے آئے مہت صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سرجدہ جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرے خدا کہیں جن ہے بابِ سلے اللہ کہیں وہی پختا ہے میں تو خام ہوں میں تو بنجتن کا غلام 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 ہوں سلام اللہ بہت خوبصورت بیدم وارسی نے کہا تھا کہ بیدم وہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم وہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی مقصود کائنات وجہ وجود کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق دین اسلام جو ہمیں ملا ایک مکمل ذابطہ حیات ملا ماہِ محرم الحرام ملا اس کی حرمت کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام کو ترتیب دیا ہے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف آپ سے میں جاننا چاہوں گی سیدہ زیابطول صاحبہ کہ ماہِ محرم الحرام کی حرمت کیا ہے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اسی خالق کائنات کے لیے جو رب العالمین ہے اور تمام صنع ہے اسی ذات و برکات کے لیے جو رحمت العالمین ہے آپ نے ماہِ محرم کی حرمت کی بات کی اور جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے بتایا کہ تمام انبیاء کا آپ نے اس میں ذکر کیا اور تمام اہم واقعات کا ذکر کیا تو محرم الحرام کی جو حرمت ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے احترام والا مہینہ ہے محترم مہینہ ہے چونکہ مشیعتِ عزی میں ہر شئے کا علم پہلے سے موجود تھا اور یقیناً یہ تمام واقعات پہلے سے اسی طرح سے لکھے ہوئے تھے تو جہاں سردارِ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اسی طرح ان کی قربانی بھی جو اس مہینے کی نسبت سے جڑی ہے جو خانوادہِ رسالت کے خون سے محرم الحرام کی حرمت کو نسبت دی گئی ہے وہ یقیناً ہمارے لئے ایک مثال بھی ہے نسبتِ عظیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک اس میں بہت ایک کربلا جو محرم الحرام کے ساتھ جڑی ہے یہ بہت بڑی درسگاہ ہے اس میں ہمارے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات موجود ہے اور اس محرم الحرام میں جہاں جنگ و جدال منہ تھا خون ریزی منہ تھی اور جہاں پر تمام قسم کے آپ کے مسلمان بھائیوں کے جان مال ہر شئے کی حرمت آپ پر واجب تھی بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسری جو اقوام اور جو بھی اس کی حرمت تھے جی بلکل ان کے ہاں بھی یہی یہی نظریہ پائے جاتا نظریہ بھی تھا اور ایک ان کے کلچر کا حصہ تھا کہ وہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال اور خرید و فروغ تو اس طرح کی کام نہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو حرمت ہے اس کی ایک آپ اگر دیکھیں تو یہ حرمت بیسیکلی آپ کو لے جاتی ہے نیکی کی طرف نیکی کا تعلق ہے بھلائی سے بھلائی کا خیر سے تو خیر یقیناً شر سے پرے کرتا ہے شر سے دور رکھتا ہے تو اس مہینے میں بنیادی طور پر ہم تمام تر وہ عمال وہ افعال چاہے ہم آرہا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق خیر سے ہو اور جو شر سے دور ہوں جو گناہ سے دور ہوں شباب فاطمہ صاحبہ آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ اس مہینے کی حرمت اس کے فضائل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات دیتی ہوں جو بھی اس ٹرانس میشن کا حصہ ہے کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور بارگاہ رسالت سے ان کو عجر ملے جو جہاں پر جو کنٹریبیوشن کر رہا ہے کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کو میں اور آپ نہیں کر رہے بلکہ رسول خدا نے سب سے پہلے ذکر کو کیا جہاں تک محرم کا سوال ہے تو بالکل ابھی کہا زیان بطول صاحبہ نے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدل بالکل منع تھا اور حتیٰ کہ کفار مکہ جو مشرقین تھے وہ بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے وہ یہ ان کی کلچر کا حصہ تھا جہاں تک محرم کے چاند کا سوال ہے یا مہینے کے شروع ہونے کا سوال ہے تو واقعہ کربلا سے بہت پہلے جب رسول خدا اس چاند کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں عشق آ جاتے تھے وہ روتے تھے وہ اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے دوسرا اس مہینے کا جو سب سے بڑا فیض ہے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ابتدا میں کہا کہ نو کی کشتی کو جناب نو علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی اس مہینے کا جو سب سے بڑا کرم ہے وہ نجات ہے اور یہ رسول خدا نے بھی کہا کہ حاضر حسین وزباو الحدہ والسفینہ تن نجات کہ یہ حسین ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے اور دیکھیں نا کہ امت کو یزیدیت سے نجات ملی باطل سے نجات ملی حق کی فتح ہوئی اور اس مہینے میں تین کام ہوئے ایک حق شناسی ہوئی حق گوئی ہوئی اور حق پر ثابت قدمی ہوئی گویا انسان کو حق کی پہچان ہوئی ایک راستہ ملا حق کو باطل کا مارکہ جو بپا ہوا بے شک اس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر بھی اس مہینے کا سب سے بڑی جو فضیلت ہے یا جس کو آپ فضائل کہیں وہ یہ کہ انسان ہر باطل شہ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے چاہے وہ اپنی نفسی خرابیاں ہوں چاہے وہ اپنی زبانی خرابیاں ہوں نجات حاصل کرے انفرادی یا اجتماعی ہر دو سطح پر کربلا ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے یہ ایک اجتماعی درس کا ہے جس سے جتنا حاصل کرنے کی کوشش کریں اتنا کام ہے اچھا اس میں آپ سے جانا چاہوں گی زیاب اطول صاحبہ کہ یوم اشعور کے حوالے سے کچھ خاص ہمیں عبادات اور وضائف اور جیسے کہ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں جی میں اس سے ایک دن پہلے سے اس لیے شروع کروں گی کہ خاص طور پر اس میں امام کی ایک مسلحت پوشیدہ تھی جو انہوں نے ایک رات کا وقت طلب کیا جو گھر سے چلے ہی شہادت کا نظریہ لے کر تھے ان کو ایک رات کا زندگی نہیں چاہیے تھی بس ایک درس دینا ہمارے لئے مقصود تھا کہ انہوں نے اس رات میں کیا کیا اگر آپ کربلا کے ہر کردار کو دیکھیں آپ بچوں کو دیکھ لیں طفلانِ کربلا کو دیکھئے آپ ان کے خواتین کو دیکھئے آپ جوانوں کو دیکھئے آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھئے تمام رات انہوں نے عبادت میں گزاری مناجات کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے قیام و سجود میں رکو میں تمام رات اسی میں صرف کی جن کو معلوم ہو کہ صبح وہ شہادت کا مرتبہ پا جائیں گے اور یہ دنیا اب ان کے لئے نہیں رہی ان کا اس قدر صبر و استقامت کے ساتھ عبادت میں اس قدر خضوع و خشوع یقینا ہمارے لئے مثال ہے ہم جب دنیا کی تمام سہولتوں تمام تر آسائشوں کے ساتھ بھی عبادت میں وہ خضوع و خشوع پیدا نہیں کر سکتے تو یقینا ہمیں پلٹ کر دیکھنا چاہیے محرم الحرام کی طرف یوم آشور کی طرف شب آشور کی طرف اور پھر جو آپ نے بات کی کہ اس سے حوالے سے خاص عبادت ہیں تو اس میں جیسے روزہ رکھنے کا ایک ہے کہ وہ ایک نہ صرف یہ کہ خانوادہ رسالت کی سنت ہو جاتی ہے بلکہ دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جب مدینہ حجرت فرما کر تشریف لجاتے ہیں تو وہاں یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں اور ان سے جب نسبت پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو اس دن میں فیرون سے نجات ملی تھی تو ہم ان کی خوشی کے طور پر شکرانے کے طور پر ان کی سنت میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اور میری امت اس کے زیادہ حق دار ہیں لیکن آپ نے ساتھ یومِ آشور کے ساتھ نوی محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائے دیکھیں روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے اور یقیناً مومن کی ڈھال ہے روزہ تو یقیناً اللہ تعالی نے اس میں بہت ساری مسئلہ دیں پوشیدہ رکھ کے اور پھر رسولِ خدا نے جو روزہ رکھنے کا حکم دیا امام تر عبادات جو ہیں ان میں اپنا وقت گزارے اللہ تعالی کی توحید اللہ تعالی کی سنا اللہ تعالی سے استغفار اللہ تعالی سے مناجات اللہ تعالی سے دعائیں طلب کرنے میں گزارے تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ کربلا کے ان کرداروں کو دیکھیں بلکہ توحید کے لیے جو انہوں نے اپنی جان دی وہ مقصد تو یہی تھا نا دیکھیں ٹریننگ تو پہلے سے ہو رہی ہے کربلا تو 61 ہجری میں جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہجرت کے پہلے سال کے اندر جو ہے وہ اس کی موٹیویشن دی تھی جیسے انہوں نے ابھی چاند دیکھنے کی بات کی ماہ محرم کی کہ وہ رسول خدا جو ہیں وہ عشق بار ہو جاتے اور محرم میں ان کا دل جو ہے وہ بھرا تھا کیونکہ ان کو تو شہادت امام جی قربانیوں کا ان کو معلوم تھا اور دوسرے ایک اور بھی اس میں روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا محرم کا چاند دے کر دو رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مناجات اور تمام نئے سال کا آباس دیکھیں وہ بھی ایک بڑا اچھی روایت ہے میں اس کی طرف آوں گی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے ابھی بادکین کی بات سے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف عبادات کا درش دے رہے ہیں یوں نہیں لگتا کہ کیا محرم الحرام کی نسبت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے پہلے ہی جوڑی جاری اور آداب بتایا جارہے ہیں بلکل درست بات ہے تو جو صاحب اقل ہے نا وہ معرفت حق رکھتا ہے اور جو صاحب اقل ہے وہ کربلا شناسی رکھتا ہے جو صاحب اقل ہے وہ محرم کو سمجھتا ہے اسی طرح سے بلکل اسی لیے رسول نے اس لیے کہ صاحب اقل ان کے ادگد موجود تھے رسول اللہ سمجھتے تھے ایک پیغام دینا چاہتے تھے ایک میسیج دینا چاہتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی وہ ذات ہیں کہ جو وحی کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ان کی زبان مبارک سے ادا ہو یہاں پر ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام علی مقام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے کہیں مت جائیے آتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین سلام شہدائی کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہم شریک گفتگو ہیں اور ذکر ہے ان ہستیوں کا کہ جن پر وفا کو بھی ناز ہے جن پر حیاء کو بھی ناز ہے جن پر قربانی کو بھی ناز ہے اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق ادا کر گئے زیا بطول صاحبہ ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ماہ محرم الحرام کے آداب کی نسبت سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم میں تو اس کو کسی اور طرح سے منعایا جاتا ہے جی بالکل کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے یہ بہت اہم ہے یہ سمجھنا کہ اسلامی سال کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے باقی اقوام میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ناز گانا اور اس طرح موسی کی رقص و سرود وہ محفلیں جو ہیں وہ بپا کی جاتی ہیں شور اگل کا ایک عالم ہوتا ہے جو تہذیب سے ہٹی ہوئی اور شاہستگی سے ہٹی ہوئی نیکی اور بھلائی سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں دیکھیں دوسری اقوام کے پاس غم کو اور اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آداب ہی نہیں ہے رول موڈل ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر ان کے خاندان اہل بیعت جو ہے اہل بیعت اطہار جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں بار بار اسی بات کا سبق دیا اور اسی بات کا درس دیا تو آج بھی ہمارے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ اپنے سال کا جب آغاز کرتے ہیں اس میں عبادات کتنی اہمیت رکھتی ہیں اگر آپ روزے سے ہیں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ وضو کے ساتھ ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کے نفس کو اس کی جان کو اس کے مال کو نقصان پہنچائے تو اس مہینے کی حرمت جو ہے وہ ہمیں دوسرے انسانوں کے حقوق کی حرمت بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور یقینا یہ جو آج کی آپ کی جو جیسے اس میں ہم محرم الحرام کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی صدقات و خیرات کے اوپر بھی اسلام کا ایک نظام چونکہ مبنی ہے اس میں خاص خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس میں بھی یہی مسئلحت پرشیدہ ہے کہ جب آپ بھوکے کی بھوک کو محسوس کریں گے تو آپ یقیناً اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ آپ لوگوں کے لئے اس کو کھانا کھلائیں بھوکے کو کھانا کھلانا اور پھر پیاسے کو پانی پلانا اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے پھر ہم دیکھتے اس مہینے کے اندر کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے سبیلیں لگائی جاتی ہیں سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی پلایا جاتا تو یہ دراصل میں سنجھتی ہوں یہ محبتوں کی وہی رسمیں آدا کی جاتی ہیں اور دوسرے سے ایک اور بھی ہمیں معاشرے کے اندر جو اصلاح کا پہلو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس قدر ہمارے ہاں معاشرتی تفریق ہے اور طبقاتی تقسیم ہے ہمارے ہاں اور جو معاشی تقسیم ہے کہ اس کو کس طرح ہم محسوس کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم انسانیت کو اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا پیغام دے سکتے ہیں تو محرم یہ پیغام دیتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین جس طرح ہم آداب کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت شائستہ دین ہے اور اس دین میں جو ایک ہم بات ایڈوکیشنل پوائنٹ آف یو سے اب چل نکلی ہے کہ لرنی کا ایک جو ایسپیکٹ ہے جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ کربلا پوری ایک درس گاہ ہے تو کیا اس سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ ہمیں اس کو اپنی پوری زندگی پر عملی طور پر نافذ کرنا چاہیے بہت ہی آج کل کے برننگ ایشو کا کویسٹن ہے کربلا در حقیقت میں ہے ہی درس انسانیت بے شپ اس میں کسی شک کی کوئی دورائے ہے ہی نہیں دیکھئے ابھی آپ نے سوال کیا جیسے سال کی ابتدا کا در حقیقت میں محرم تجیدید احد کا مہینہ ہے جس طرح سے سال ایک گزرتا ہے کسی بھی کی سالگیرہ آئی سال گزرا وہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا لیکن اسلام ہر سال جوان ہوتا ہے یہ اسلام کا کمال ہے اچھا جہاں تک تربیت کی بات ہے تو کربلا ہے ہی درسگاہ جس میں آغوش میں کردار پلے جوان ہوئے بچپنے آپ چھ مہینے کا کردار بھی دیکھ لیں آپ بیس سال کے کا کردار بھی دیکھ لیں آپ چودہ سال کے کا کردار بھی دیکھ لیں اور جس طرح سے کسی بھی ایام کو منانے کی بات ہوئی ہے نا تو میری بات سے آپ سب اتفاق کریں گے کہ ایام کو منانے کا سلیکہ ماں کی گودھ سے ملتا ہے اگر ماں ہی احترام نہیں کرے گی تو اس کی اولاد بھی احترام نہیں کرے گی ہم اپنے بچوں کو گھٹی میں جو دے دیں گے وہی پروان چڑھیں گے اگر میری گودھ میں بچہ ہے اور میں نے محرم کا عدب نہ کیا تو اس نے کیا سیکھا اگر میری آغوش میں بچہ ہے میرے گھر میں بچہ ہے اور اس نے مجھے محرم میں وہ خلاف شریعت کام کرتے دیکھا تو اس نے شریعت کو کیا سمجھا جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی آف کیمرہ کے محبتوں کی بات ہے جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے جتنی نسبت ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اس کو اظہار کرتا ہے آج کسی ماں کا ایک لال اس سے جدا ہو جائے تو وہ اس سال اسی دن میں کیا حال ہوگا اور جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی بات کریں تو یہ غم یہ کیفیت آٹومیٹیکلی جس کی جتنی محبت ہے اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے دیکھئے امام کا اپنے خیمے میں خواتین کو لے جانے کا اصل مقصد یہ ہی تھا کہ دنیا کو تربیت بتانی تھی دنیا کو بتانا تھا کہ اگر اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو اس کو ذابطہ حیات دنانے میں اکیلے مرد کا ہاتھ نہیں ہے عورت کا ہاتھ ہے ملکل اگر ہم معاشرے میں کسی خرابی کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی مہینے کو کسی ایام کو درست طریقے سے منانے کا ذکر نہیں کرے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری گھر کی ماں پر اور اس شے پر آتی ہے جو آپ کے گھروں میں آپ کے بیڈروم تک گھسا ہوا ہے ملکل بہت بہت آپ نے ایک خوبصورت اشارہ دیا ہے میں زیا بطول صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ابھی شباب نے بات کی ہے میڈیا کی یہ جو گھر کے بیڈروم تک جس کو کہہ رہی ہیں میڈیا کی کیا رسپونسیبیلیٹی ہے یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور یہ آج کے دور سے بہت منطبق ہے اور خاص طور پر میڈیا کا کردار ہر دور میں ہی اہم رہا لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ جنگیں جو ہیں جغرافیہی حدود پر لڑی جاتی جغرافیہی حدود پر جنگیں نہیں لڑی جاتی کیونکہ کسی جغرافیہی حد کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کی یہ ثقافتی حدود جو ہیں ان کو تباہ کر دیں اور ہمارے ساتھ بلکل یہی ہوا ہے ہم اپنی ثقافتی حدود کی حفاظت نہیں کر پائے اور اس میں میڈیا کی بہت ذمہ داری ہے کہ چلیں جس حد تک بربادی ہو گئی وہ ہو گئی لیکن اب یہ جیسے چینل نائنٹی ٹو ہے مبارک بات دینی چاہیے کہ آپ نے یہ محرم کے لیے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا اور اس میں نوجوان نسل کے لیے اور دور حاضر کے لیے اس طرح سے آپ نے اس کو منطبق کیا ہے کہ اس سے شخصیت بنتی ہے نہ صرف یہ کہ یہ ایڈوکیشنل ایک ان کی کوشش ہے کابش ہے بلکہ اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کو بیا رہی ہے کہ لوگ یہاں سے ٹریننگ جو ہے وہ لے رہے ہیں محرم الحرام میں جو شخصیت سازی ہو سکتی ہے جو شخصیت اور جو کردار سازی ہم کر سکتے اور جو انہوں نے بات کی کہ آگوش مادر میں بچے کی شخصیت ترطیب پا جاتی ہے پہلے تین برس بچہ آگوش مادر میں جو گزارتا ہے اسی میں اس کی شخصیت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے تو یقیناً ماں کی ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے کہ دیکھیں ماں اچھا اس میں ہم باپ کو مستثنہ نہیں کرتے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں بہترین چیز تربیت حکمت ہے اور میڈیا کی بات کرتے ہوئے ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں جب معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے تو اس کے تمام پہلوں میں آتا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی میڈیا کی ذمہ داری ہے جب معاشرتی ان حطات کا شکار ہے ہم تو ہمیں ہر طرف جہاں بہتری کی ضرورت ہے وہاں میڈیا میں بھی ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں لیکن ہمارے ہیروز بدل گئے ہمارے کردار بدل گئے ہماری تاریح سانحہ کربلا جس سے ہم بات کرے تھے درس کا سبر کا درس یہاں سے ملتا ہے حکمت کا درس یہاں سے تدبر کا درس یہاں سے عصار یہاں سے صحاوت یہاں سے شجاعت یہاں سے بسالت یہاں سے خواتین معصومین بچے جوان بوڑے تمام لوگوں کی قربانیوں کو اٹھائیں ایک ایک ایونٹ کو دیکھیں ایک لمحے کو دیکھیں تو پھر ہم اگر ہمارے ہی بچے سپر فیشل کیریکٹرز کو اپنا ہی اس میں میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ اس میں بھی ایک مطلب آپ جس طرح یہ کہلیں کہ جو بینل قوامی سازشیں ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے دیکھیں اب آپ جو کارٹون بچے دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں بھی دیکھتے ہیں میرے گھر میں بھی سب کے گھروں میں بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں بتہذیبیر کی بنیاد تو وہیں سے رکھی جاتی ہے کارٹون آپ جب دیکھتے ہیں اس میں نہ بڑے کا لحاظ ہے نہ چھوٹے کا احترام ہے اس میں یہ رکھ رکھاؤ آداب اور شاہستگی یہ سب چیزیں پیچھے چلیں گی پھر جو آپ نے بات کی کہ ہمارے کردار بدل گئے ہمارے ہیرو بدل گئے دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم ان کرداروں کو دیکھ کر سیکھتے جن کی آج ہم ذکر کر رہے ہیں محرم الحرام کی نسبت سے اور یوم آشور کی نسبت سے بجائے اس کے کہ ہم ان کرداروں کو دیکھتے اور دیکھ کر ان سے سیکھتے کہ حق پرستی کس طرح سے کی جانی ہے حق گوئی کیسے ہونی ہے اور ہم نے کس طرح سے خیر اور شر کے اندر تمیز کرنی ہے کس طرح اپنے کردار سے ہم نے توحید کو منوانا ہے ہم نے وہ سب کچھ پسے پشٹ ڈال دیا اور ہم نے وہ کردار اپنا لیے کرنا کیا جانی ہے شباب فاطمہ خودشناسی خودشناسی بہت ضروری ہے جب یکم محرم ہو گئی تو دسترخان حسینی بچ گیا جب دسترخان حسینی بچ گیا تو اس پہ حلم بھی ہے کرم بھی ہے سخاوت بھی ہے رحمت بھی ہے اس میں شہادت بھی ہے اس میں حق گوئی بھی ہے اس میں سچ بولنا بھی ہے اس میں ثابت کرنی بھی ہے تو خودشناسی کیجئے نہیں آپ خودشناسی کیجئے پہلے اپنے آپ کو کیونکہ دین کی اول کیا ہے معرفت ہے اور معرفت کہاں سے شروع ہوتی ہے اپنے آپ کو پہچان کر شروع ہوتی ہے جب تک پہچانیں گے نہیں کہ اپنی ضرورت کیا ہے اپنے نفس کو نہیں پہچانیں گے اپنی ضرورت کو نہیں سمجھیں گے دیکھئے امام کا امامِ عالی مقام کی دعا ہے دعا عرفہ اس کا ایک جملہ ہے کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا تو جو اس کو پا لیا اس نے سب کچھ لے لیا تو سب سے پہلے اپنے نفس کی کمی کو محسوس کریں اور اپنی خلا کو محسوس کریں کہ آپ کے اندر کس شئے کی کمی ہے جب تک خودشناسی نہیں ہوگی دیکھئے مومن کا سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ مومن خودشناس ہوتا ہے اور مومن کی مثال کیا ہے درخت پر لگے ہوئے پھل کی طرح ہے کہ جس طرح آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پھل پر نظر پڑتی ہے مومن یہ شئے ہے تو مومن بننے کے لیے حسینی بننے کے لیے ہمیں مختلف کردار نظر آتے ہیں حسینی کردار ہے یزیدی کردار ہے کوفی کردار ہے حضرت حر کا کردار ہے جن کو دوران جنگ جن کی کسی طرح پلٹتی ہے تو ہم نے وہاں سے اپنے لیے کردار اخص کرنا ہے آپ نے چننا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اگر آپ حر بننا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی آقبت بخیر ہے اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو آپ کی آقبت بخیر مگر آپ حسینی بننے کے لیے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان آپ جب اس راستے پر چلنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کٹنائیوں سے نہ گھبرائیے ہمارے سامنے مسلم بن اکیل کی بھی مثال ہے ہانی بن اروہ کی بھی مثال ہے ہمیں توہ کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے ہمیں ان کی مثال حبیب ابن مظاہر کی بھی مثال سامنے ہے مسلم ابن اوسجا کی مثال سامنے ہے ہمارے سامنے بہت سے ایسے ہیں جو اس راستے پر چلے جو شہید ہوئے انہوں نے حق جب حق کا راستہ اپنا لیا تو پھر کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں پھر ہر کوئی ایسے گیا ہے جیسے شہنشاہ جاتے ہیں ایسے ہی ہے جب حق کی معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ سر جھکتا نہیں ہے بلکل اور آپ نے بڑا اچھا یہ جب سوال آپ کر رہی تھی تو اس سے میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی جو آپ نے کہا کہ کرنا کیا چاہیے تو دیکھیں جب امام حسین مدینہ سے چلے ہیں اگر آپ اس وقت ان کا وہ پیغام دیکھیں اور جو انہوں نے حنفیہ کو جو وسیعت کی ہے اپنی اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ و جدل نہیں چاہتا میں سرکشی نہیں چاہتا میں حکومت کا خواہش مند نہیں ہوں لیکن میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھیں پھر اس کے بعد ایک جملہ اور ہے ان کا جو روزہ رسول پر وہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں سے جب رخصت ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بھلائی سے محبت کرتا ہوں اور میں برائی سے نفرت کرتا ہوں تو دیکھیں کرنا کیا چاہیے یہ ہمیں امام نے بتا دیا وہاں اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی کو اصلاح کا ذمہ داری لینی ہے اصلاح کی ذمہ داری ہم سب پر ہے ہم سب پر بطور فرد بھی ہے ہمارے اوپر بطور قوم بھی ہے بطور معاشرہ بھی ہے ہم اپنے آپ کی اصلاح خود سے کر سکتے ہیں انہی کرداروں کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں توہید اور رسالت اس میں تمام سبق موجود ہیں ذکر ہے انہی محبتوں کا ہمارے ساتھ رہیے یہاں ہمیں رکنا ہے ایک بریک کے لیے آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین ویلکم بیک ناظرین شباب فاطمہ ہم بات کر رہے تھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجر رسالت کیا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تم سے عجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری قرابت سے محبت کرو کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت سب سے پہلے تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مودت ہوا ہے مودت اور محبت میں بہت فرق ہے مودت کیا ہے بس جیسا کہیں کر لو جتنا کہیں کرو جسے روک دے روک جاؤ محبت کے پیرامیٹرز ہیں مودت کے پیرامیٹرز نہیں ہیں جیسے جنابیہ ویسے کرنی نے مودت کی تھی محبت نہیں کی ان کی محبت میں پیرامیٹرز نہیں تھے وہ ان کی محبت عشق والی محبت تھی اور رسول اللہ ایسی ہی محبت مانتے ہیں اپنے اقربہ سے کہ اگر یہ کہہ دیں تو مان لو اگر یہ روک دیں تو روک جاؤ رسول یہ محبت چاہتے ہیں ابھی جیسے میری بہن نے کہا کہ امام جب چلے تو انہوں نے جنابیہ ویسے محمد حنفیہ کو کیا وسیعت کی اس میں بس ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہتے ہوں انہوں نے ایک جملہ اور بھی اس میں لکھا کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں ہم آخرت کے لیے ہیں اور موت سے ہم ایسے کھیلتے ہیں جیسے آغوش مادر میں بچہ اپنی ماں کی ظلفوں سے کھیلتا ہے اور شہادت تو ہماری وراثت ہے آخر میں انہوں نے جملہ کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے یہ دنیا بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے پانی جیسی ہے اس سے بھی بتر ہے کہ یہ دنیا ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی دیکھئے موادد کے پیرامیٹر پروردگار نے خوران میں بھی بیان کیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم کلن کن تم تو ہبون اللہ فتح بیونی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اتباہ کرو اس رسول کی اگر تم اس کی اتباہ کرو گے اس رسول کی اتباہ کرو گے تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا گویا پروردگار بے شک کہ وہ پھر اللہ ان سے محبت کرے گا تو جو مطمئن نظر ہے نا پروردگار کی وہ ذات رسالت ہے کہ ذات رسالت کائنات ہے اب اس رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرو اطاعت اور اتباہ میں کیا فرق ہے بالکل وہی اسی میزان پر جس میزان پر موردد ہے مور دن فورٹی ٹائمز قرآن پاک کہتا ہے آتی اللہ وآتی الرسول وآل العمر منکم یعنی اطاعت الہی دراصل اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے شک جو شاعر نے کہا تھا کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحویل کعبہ ہوتی ہے دوران نماز ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آئے انور پھرنا شروع ہوا اور وہ بیت المقدس سے کعبت اللہ کی طرف آیا بے شک انتظار نہیں کیا کہ سلام پھیریں گے پھر ہمیں حکم دیں گے یہ ہے اطبع یہ ہے اطاعت بلکل کیا ہے کہ اگر پکار رہے ہیں تو ایمان والوں پی نمازوں کو چھوڑ دو اگر رسول نے تمہیں پکار آئے تو یہ ہے اطبع اطبع کا لیول اطاعت سے بڑھ کر ہے کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے تو تمام گفتگوی ختم میں اللہ کا نبی ہوں میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوشت ان کا چلنا میرا چلنا ان کی جنگ میری جنگ ان کی امن میری امن جو ان کے ساتھ سلامتی سے رہتا ہے وہ مجھ سے سلامتی سے رہتا ہے اور جو ان کا غزب جو ان کے ساتھ بغز رکھے گا وہ مجھ سے بغز رکھے گا وہ اللہ رب الکریم سے بغزرک جلا جس نے ان سے چہرہ مورا اچھا زیا بطول صاحبہ یہ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک بات کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ مولای کائنات کرم اللہ وجہ کے لئے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پھر دیکھتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ تو سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا فاطمہ بیدعات منی فاطمہ میرے جگر کٹوکڑا ہے پھر امام حسنین علیہ السلام کے لئے جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لئے فرمایا حسین منی وآنا من حسین جن کے لئے آیائی تطہیر نازل ہوئی جو مباہلے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ساتھ لے کر لے یہ جو گھرانہ ہے جن کے بارے میں آیائی تطہیر جن کے لئے نازل ہوئی پھر مباہلہ میں تو فرما دیا رسول خدا نے کہ یہ میرے نفس ہیں یہی میرے نفس ہیں یہی میرے بیٹے ہیں اور نسانہ کی جناب سیدہ کو لے کر گئے ہیں اور دیکھئے آپ اس چیز میں اب اس بات سمجھ لیجئے کہ مودت اہل بیعت میں اہل بیعت کون ہیں پھر اس میں تو کوئی بحث نہیں کہ وہ کون ہیں ان کی مودت کے اوپر بھی انہوں نے میری بہن نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کر دی آپ نے جو بات کی تھی کہ جہاں بھی اللہ نے عطاعت خدا کی بات کی وہاں عطاعت رسول کی بات کی اس نکتے کو بھی اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ عطاعت رسول دراصل ہے ہی عطاعت خدا اس لئے کہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین ہی توحید کا نمونہ ہے اسی لئے کہا گیا اگر اللہ کریم اپنا بتا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں قل ہو اللہ آہد آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اس لئے کہ یہ ان کا مرتبہ ہے ان کا درجہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کی توحید جو ہے وہ منوائی جائے گی اس لئے ان کا درجہ جو اس طرح بلند ہوا اس کے ساتھ ان کے اہلِ بیتِ اتحار کا درجہ ان کا مقام بھی اسی طرح سے بلند ہے اور پھر مجھو کرسل خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن کی مہر ہے یہ تو بات ہی نہیں کرتا جب تک اللہ اس کو وہی نہیں کرتا اور پھر ہر بات کی گھڑی جیسے میں سمجھتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہتر ہے اسی طرح آپ کی خانوادے کے لئے آپ کی آل کے لئے آپ کی امت کے لئے بھی اس میں خیر کا پہل ہو رہا ہے تو اس میں اب یہ آپ دیکھئے کہ اس میں اسی نقطے کی طرف میں واپس آؤں گی جو آپ نے بات کی تھی اور یقیناً اب یہ بات کافی واضح ہو گئی ہماری گفتگو سے کہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یقیناً دینِ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید رسالت اس سب کا منبع دراصل ذاتِ امامِ حسین علیہ السلام ہے اور اہلِ بیتِ اتحار ہیں یہ درجہ ان کو ان کی قربانیوں سے ان کے کردار سے اور ان کی توحید پرستی سے ان کی حق پرستی سے ملا ہے اور ہم دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ شہادتیں تو اہلِ بیتِ اتحار کی براست ہیں سجاعت ان کے لئے کی باندی ہے پساحت و بلاغت ان کی کنیزیں ہیں بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ میری ڈکشنری کے تو سارے الفاظ یہاں آکے دم توڑ دیتے ہیں اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ شہادتِ امامِ حسین علیہ السلام جس طرح میری نظر میں ایک یہ ہے کہ امامِ حسن علیہ السلام شبیح مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے سرینور تک اور سینہِ مبارک سے قدمین شریفین تک امامِ حسین علیہ السلام شبیح مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امامِ حسن شہادتِ سری کا مظہر اور سیدنا امامِ حسین علیہ السلام شہادتِ جہری کا مظہر تو یہ ہوا پھر کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں کہ قتلِ حسین اصل میں مرگے یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے اور اس میں ایک اور نکتہ ہے میں اس میں ایک اور نکتہ ڈالنا چاہوں گی کہ انا من الحسین کیوں کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہ اچھا اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ آپ پروگرام کے چونکہ ہم اختتان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے کوئی خاص میسج جو آپ دینا چاہیں وہ بھی ساتھی آٹھ کریں جی میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا کہ انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں ایک تو آپ نے بلکل بہت اچھی اس کی وضاحت کی دوسرا یہ کہ جو دین کی بقا ہے جو رسول خدا جس کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے توہید پرستی کے لیے خدا کو منوانے کے لیے پہچنوانے کے لیے اس میں میرے اس نواس حسین کا کنٹریبوشن بہت زیادہ اس لیے انا من الحسین کہ جو دین کی بقا ہے جو شریعت محمدی ہے اس کی بقا قیامت تک کے لیے حسین کی وجہ سے ہو جائے گی اس لیے انا من الحسین دیکھیں آج کیونکہ یہ کا محرم ہے اور یہ کا محرم کا دن ابھی ہم نے گفتگو کی لیکن ایک جملہ ہم نے فراموش کر دیا کہ جناب ذکریہ علیہ السلام نے آج کے دن روزہ رکھا تو اللہ پروردگار نے انہیں یائیہ جناب یائیہ عطا کیے تھے محرم کا صرف فقط ایک پیغام ہے کہ اگر حقیقت میں اس کو محسوس کرنا ہے تو بس قرب حاصل کیجئے اس کا پھر میں وہی امام کی دعا پڑھوں گی کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا بس محرم میں صرف قرب خداوندی پائیے محرم میں اہل بیعت کا قرب لیجئے محرم میں کوشش کیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب لیجئے محرم میں کوشش کیجئے کہ درس حسینی کو سمجھئے جو انسانیت کا درس ہے میرے مولا نے سب سے پہلے انسان کی تقریم بتائی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے حالانکہ انسان صرف آنکھ اور کان ہونے سے انسان نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر انسانیت نہ ہو بے شک یہ ہی سوار میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی زیاب اطول صاحبہ کے کیا پیغام کیا دینا چاہیں گی آج محرم الحرام نے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے جی اس میں میں آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے خاص طور سے یہ بات ضرور کروں گی کہ کربلا سے جو درس بہت واضح دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے جو قرآن کا حکم بھی ہے کہ حق کو باطل سے ملتبس نہ کرو جب حق اور باطل آپس میں مل جائیں اور جب گناہ اور نیکی اس میں تمیز باقی نہ رہے جسے آج ہم نے چاہے فیشن کے نام پر چاہے ہم نے جدت پسندی کے نام پر چاہے ترقی پسندی کے نام پر اپنا لیا ہے اور ہم نے گناہ اور ثواب کے درمیان کی حدود کو آپس میں مدغم کر دیا ہے ہم نے حق کو باطل سے ملتبس کر دیا ہے محرم الحرام اور یقم محرم الحرام یقینا ہمارے لیے ایک درس دیتا ہے ایک پیغام دیتا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں ملنے مت دو اور جب وہ ایسا ہو جائے تو پھر یقینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ چاہے تمہیں اپنی جان کی قربانی دینے پڑے اپنے اہل خانہ کی قربانی دینے پڑے اپنے نفس کی قربانی دینے پڑے اپنے مال کی قربانی دینے پڑے کوئی بھی سختی بردارس کرنی پڑے لیکن حق پرستی کا ساتھ دو اور کھڑے ہو جاؤ سینہ سپر ہو کر بدی کے سامنے اور اس منافقت کے سامنے بلکل اس منافقت کے سامنے اور پھر صبر و رضا کی اس منزل کو پالو کہ سلام ان پر کہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے تو خدا کے لیے مسلحت پسندی کو چھوڑ دیجئے درس حسینی کو سیکھئے اور یقینا برائی کو اور گناہ کو حق سے اور ثواب سے الگ کر کے دیکھئے اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر یقینا ہم صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوں گے ہم اس کردار کو اپنانے سے مسلمان ہو سکیں گے اور سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ آپ کا انشاءاللہ یہ ہماری نشستیں چلتی رہیں گی اور اسی طرح ہم یہ پیغام حق اور پیغام محبت اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے یہ تذکرے یہ ذکر یہ بابرکت مجالز یہ پروگرام آپ کے خدمت میں روزانہ لے کر حاضر ہوں گے سلام شہدائی کربلا آج اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ